بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جلد کی ایک خاص بیماری کی متعلق پڑھیں گے اس بیماری کا نام ہے ایکنے ایکنے والگیارس اس کو کہتے ہیں عام طور مطلب معنی اس کا ہوتا ہے چہرے پر دانوں کا نکلنا مہا سے جو ہوتے ہیں ان کا نکلنا یہ اس کے معنی ہے ایکنے کا تو اصل میں اس کی تعریف کیا ہے اللہ نے جلد میں خاص کر چہرہ میں چھوٹے چھوٹے مسام پیدا کی ہیں سراخ پیدا کی ہیں اور ان مسام سراخوں کی نیچے غدود ہوتے ہیں جن کو سیبیشیس گلینڈز کہتے ہیں یہ غدود کیا کرتے ہیں یہ تیل جیسے رتوبات جن کو ہم آئینی سیکریشن سیبم کہتے ہیں یہ غدود وہ تیل لائک جو سیکریشن ہوتے ہیں وہ خارج کرتے ہیں تو اصل میں یہ ہوتا ہے ایکنے میں کہ یہ مسام جو ہوتے ہیں سراخ جو کہ چہرے پر ہوتے ہیں جن کو ہیر فالیکلز کہتے ہیں انگلیش میں وہ کسی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں وہ وجوہات ہم اس کے بعد پڑھیں گے کہ ایکنے کے وجوہات کیا ہے تو جب وہ سراخ بند ہو جاتے ہیں تو چہرے پر سفید اور کالے دھانے سے بن جاتے ہیں مہاسے سے بن جاتے ہیں جن کو ایکنے کہتے ہیں تو یہ دے اس کی تعریف ہوئی میکانیزم ہوئی کہ یہ ایکنے کیسے ڈیولپ کر پاتا ہے جسم میں اب ہم اس کے وجوہات کے بارے میں کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہیں ایکنے کی بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو آئیلی میٹیریل ہیں جس کو ہم سیبم کہتے ہیں جو کہ ان مسام کے ذریعے سے ان مسام کے طرور ان سراخوں کے طرور خارج ہوتا ہے اصل میں سیبم کا پائداوار بڑھ جاتا ہے اس بیماری میں جس سے وہ مسام پھر کیا ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں تو اب جو ہے نا یہ آئیلی سیکریشن کا جو بڑھ جانا ہے ان کا مقدار میں بڑھ جانا ہے یہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے ہرمونل چینجز سب سے پہلے اس میں یہ ہے ہرمونل چینجز جسم کے اندر مختلف قسم کے ہرمونز پیدا ہوتے ہیں اور جو ہے نا خاص کر بلوغت کے دوران ان ہرمونز کا جن کو ہم سیکس ہرمونز کہتے ہیں وہ ان کا جو ہے نا اخراج زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ان سے ان کی وجہ سے یہ آئیلی سیکریشن سیبم جو ہوتا ہے ان کا بھی اخراج زیادہ ہو جاتا ہے تو ان سے وہ مسام بند ہو جاتے ہیں ایک وجہ یہ ہو سکتا ہے ہرمونل چینجز خاص کر بلوغت کے دوران دوران پیوبرٹی دوسری جو ہے نا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئیسی کریم کا استعمال جو کہ بہت زیادہ گریسی نوعیت کی ہوں تیل والی نوعیت کی ہوں آئیسی کریمز کا استعمال یہ بھی جو ہے نا ایکنے کو مطلب زیادہ جو ہے نا ایکنے کو مطلب اس کے پیدا کرنے میں جو ہے نا وہ مددگار ثابت ہوتے ہیں آئیسی کریم کا استعمال اور تیسرے نمبر پر وجوہات تو بہت زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو اہم اہم وجوہات ہیں جن کو ہرمونل چینجز دوران پیوبرٹی بلوغت کے دوران اور ایسی کریم کا استعمال جس میں آئیلز گریس وغیرہ زیادہ ہوں اور خاص کر کچھ قسم کے عدویات ہیں جن کو سٹیرائٹز کہتے ہیں ان کا استعمال اور جو اینا فینی ٹائن یہ خاص قسم کے مطلب وہ ہیں ڈرگز ہیں فینی ٹائن جو کے مرگی میں استعمال ہوتے ہیں یا اور بھی اس کے بہت زیادہ استعمالات ہیں تو ان کی وجہ سے جو اہنا یہ ہو جاتے ہیں یہ ایکنی بن جاتے ہیں یا ہیوی سویٹنگ مطلب زیادہ سے زیادہ پسینہ آنا یا سن ایکسپوزر جب زیادہ ہو جائے ہیں مطلب کوئی بندہ جو اہنا گرمی میں یا دوت میں جو اہنا زیادہ نکلتا ہے تو یہ بھی اس کے ایکنی میں مطلب اس کے فرمیشن میں جو اہنا وہ مدد دیتے ہیں اب ایک خاص بات اس میں یہ نوٹ کر لیں ایکنی میں کہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ بلوغت کے دوران سیکس ہرمون جو ہوتے ہیں ان کا اخراج زیادہ ہو جاتا ہے جس سے آئیلی سیکریشن اور بھی بڑھ جاتی ہے اور لڑکیوں میں یہ منسٹرول سائیکل جو ہوتا ہے ہائس کا جو مہواری کا جو وہ ہوتا ہے پیریڈ ہوتا ہے وہ بھی ایک ون آف دہ ٹریگر ہیں ایک ایسے عوامل میں سے ہیں جو کہ ایکنی کو جو ہےنا مزید مطلب ایکنے کے پیدا کرنے میں جو ہےنا وہ اور بھی مدد دیتے ہیں اب یہ شارٹ اس کی تعریف ہوئی اس کی وجوہات کے بارے میں اب اس کا علاج کیا ہے علاج نارملی ہم یہ ویٹیمن اے کے جو پرادکٹس ہیں ویٹیمن اے کے یہ سکن کے ہیلدی ہونے میں جو ہےنا وہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں ان میں ریٹینائیڈ ہیں یا ریٹینائیڈ لائک ڈرگز ایسے ڈرگز جس میں ریٹینائیڈ شامل ہوں ریٹینویک ایسیڈ شامل ہوں وہ ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ اس کا مطلب اگر اورل ہو گولی کی صورت میں ریٹینائیڈز کارتے ہیں تو بھی جو ہےنا ایکنی کو فائدہ دیتے ہیں یا ٹوپیکل اگر ان کی کریم وغیرہ ہوں ریٹینائیڈز کے تو بھی جو ہےنا ایکنی میں بہت جو ہےنا وہ فائدہ دیتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس بیمارے میں جو کہ مسام یہ بند ہو جاتے ہیں چہرے کے جو مسام ہیں جس سے یہ آئیلی سیکریشن جو ہےنا وہ خارج ہوتا ہے تو ان سے جو ہےنا جراسیم بھی پیدا ہو جاتے ہیں جراسیم جو ہےنا جراسیم کو مارنے کیلئے انٹیبیٹکس بھی ہم دیتے ہیں ڈرگسی سیکلین وغیرہ اور تیسری جو ہےنا سیلی سیلک ایسیڈ یہ بھی ہم دیتے ہیں اس میں ایکنی میں